سر پنجاب میں یہ سب کچھ کیا ہوا ہے نون لیگ کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے اور اگر ہاتھ ہوا ہے تو کس نے ہاتھ کیا ہے میرے خیال ہے نون لیگ نے اپنے ساتھ خود ہی ہاتھ کیا ہے ہاتھ کیا ہوا ہے ناکام پالیسی ہے اسی جو ہے اینڈ ریزلٹ ناکامی ہی ہونا چاہیے نون لیگ سیاست میں بڑی اٹھ سے سے موجود ہی نہیں ہے میرا خیال ہے کہ اتنا بڑا ویکیوم پہلیٹ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب حکومت میں آئے تو اس کے بعد نون لیگ نے موثر سیاست نہیں کی چلو اقتدار میں تھے بہرحال ایک اپوزیشن کی سروٹ ہوتی ہے جو ان کے پاس اس میں وہ حصہ دار تھے پجابی حد تک عمران خان صاحب کے اپوزیشن ہو رہی تھی جو ان کی خرابی جاتی تھی ان کو مقبولیت ملتی تھی جیسے کہ اب ان کی خرابی عمران خان صاحب کو مقبولیت دے رہی ہے تو وہ سیاست بھی نہیں کی انہوں نے عمران خان صاحب نے وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے اس وقت ایک سیاست میں حکومت ان سے نہیں چلی بری طرح ناکام ہوئے پاکستان کی تاریخ کے ناکام ترین وزیراعظم ثابت ہوئے عمران خان صاحب لیکن میں واحد دیکھا ہے کہ جو بندہ جو ہے بھٹو کا دیکھا تھا تو سامیکس ہیں پھر عمران خان جو کہ اپنی حکومت میں اپوزیشن کی اپوزیشن کرتا رہا ہے اور ذرحال ایک لمحہ غافل نہیں ہو اس بات سے پھر اس کے بعد جب سے ووٹ اور نو کونکنس آئی ہے اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب جنری سے شروع ہو گیا تھا ایک اس جو تاثر دینے میں کہ جی میں بنیادی طور پر ایک وارئر اور ایک جنگ جو شہ سردان اور ایک بہت بڑا ایجیٹیشن چلانے والا ایک احتجاجی تحریک والا 23 جنری کو انہوں نے جو انٹرو دیا تھا کہ اگر مجھے اقتدار سے نکالا تو میں خطرناک ہو جاؤں گا بڑا فیمس فکرہ تھا تو انہوں نے تب ہی اسٹالیشن کو اتنے روپ دیا تھا لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسئولی نون ہوئے اس سے سیاست کی نہیں ہے مریم نواز صاحبہ پاکسان سے بیٹھ چلی گئی اپنی حکومت آتے ہی کیس ختم ہونے اپٹکس سیاست میں بڑے اہم ہوتے ہیں کیسید ختم ہوئے تو اپٹکس چاہی گئے کہ یہ اپنے کیسے ختم کرنے کے لئے حضار لی جائے پیس سے بہت حقیقت بھی یہی تھی کہ بلکل میں کہتا ہوں کہ میں تو ان کو اس وقت کہتا تھا کہ آپ لوگوں کے اوپر یہ پریشر ہے آپ کہہ جب ہم قومی مفاد کے اندر باپ کر رہے ہیں نہیں آپ اپنے مفاد کے لئے حکمت لینا چاہتے ہو میں نے پرویس صاحب جو ہے ایک ویلوگ کیا بارہ اپنے یا تیرہیں پر کو وہ کسی وقت بھی آپ سن لیں ویلوگ کیا میں حلف وفاداری کی تقریب اٹین کر کے آیا تھا تو ویلوگ کیا بہت بڑے غصہ تھا ان کا اقتدار لینے پر تو میں نے کہا جی کہ مسلملی نون کا وزیراعظم بن گیا ہے سیاست ان کی عبدی نیند سونے کو عمران خان صاحب اقتدار سے الہد ہو گئے ہیں زندہ رہیں یا مردہ رہیں گے ان کی سیاست زندہ جابد ہوگا یہ یہ بات مجھے کیا ہے یہ آج جو کچھ دیکھ رہے ہیں مجھے وہ ویلوگ دیکھ لیں یہ بات آپ پہلے کہا کرتے تھے یہ بات کئی جیتوں میں تھی عمران خان لڑے گا صاحب لیکن مجھے ایک اور برات ہے کہ مسلملی نون نے یہ جو یہ تیہ کیا تھا کہ ہم نے ہر وہ سوچ ہوئے ہیں اگر اس کے اندر کوئی حکمت بھی ہے اس کے اندر کوئی تدبیر ہے وہ نہیں لینی اگر اس ذات کو کوئی توپس حیزہ نہیں دیتی اب پر ایک ادھار کی جنگ ایک پارٹی ہے وہ مقابلہ کر رہی ہے چلو اس کو بھی چھوڑیں کہ جو ویکیوم کریئٹ ہوا ہوئے ہیں کہ اس میں یہ سیاست باہر ہے عمران خان صاحب کی سیاست کبھی چیک ہی نہیں ہوئی کیا ہے وہ سیاست کس پہمانے کیا کہ وہ جک و تنہا جو ہے وہ سیاست کے اندر موجود ہے اس سے مقابلے میں کوئی موجود نہیں ہے خضر پنجاب جو بیٹر فیلڈ ہے زرداری صاحب کی سیاست کو ان کی حکومت نے کوئی نقصان نہیں پچانا تھا خضر امان صاحب دو چار سیٹیں کبھی پر لے جائیں گے کبھی نیچے لے جائیں گے اصل یہ تھا کہ اگر پنجاب سے عمران خان صاحب مسلمیون کو اکھار پھینکے جو کہ انہوں اکھار پھینکے عمران خان صاحب کا مقابلہ کون کرے گا اگر ان کے حوصلے پس ہو جائیں لیکن یہ بات لیڈران کو کیسے بتائی جائیں تو ایک ایسی پارٹی جو کہ اس کے اندر لیڈرشپ بھی سکس ہوئی نہیں ہے مجھے آپ بتا دیں مسلمیون کی قیادت کون کر رہے ہیں سیاسی نواز شیف قائد ہیں مریم نواز نے ان کے ساتھ کھڑے کھڑے کرنا ہے شباز شیف کی پولیشیزیں آگے بڑھنا ہے دونوں بھائیوں کی پولیشیز میں زمین آسمان کا فرق ہے ایک بھائی جو ہے اس نے ہمیشہ سے ٹکڑوں کی پولیشی کو ساتھ آگے بڑھا ہے دوسرا بھائی جو ہے وہ مفہامت کا پرتاہ رہا ہے وہ اپنی ٹی وی پہ کہتے رہے تھے کہ ہمیں نواز شیف صاحب کی اس پولیش سے متفق نہیں ہے یہاں دولوں بھائیوں کی ملی بھگت ہو سکتی ہے کہ چلو جا رہے ہیں یہ حالات سکتے ہیں تو میں تو ایک سیاست کر رہا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ نے نواز شیف کی سیاست سے نواز شیف کی تھی تو جس کو کہنا چاہیے کہ مستارلی سیاست ہے تو بارے اینی وی میرا خیال یہ ہے کہ مسئلی نون نے اپنے ساتھ خود ہی ہاتھ کی ہے اور کوئی بلیم کرنے کے ضرورت نہیں ہے اور شیف صاحب کی جو ہے بہت تکلیف حد پر قسم بھرسی کا شکار ہے اس کے بارے میں میں ابھی کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں میں کہہ سکتا ہوں میرے پر کہنے کو بہت کچھ ہے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ آیا یہ ان کے جو مستقبل ہے وہ کتنا جو ہے اس کے اندر کوئی جان ہے یا نہیں ہے اچھا سر آپ نے ایک بات کی کہ کیس ختم کرنے آئے ہیں اب نون لیگ کی قیادت یہ کہہ رہی ہے کل رانا سنالا صاحب کا کہ ہم ترلا کرتے ہیں کہ میہا صاحب واپس آ جائیں لیکن اور صبحی جو الیکشن اس کو لیڈ کریں لیکن سوال یہ ہے کہ اب تک اس حکومت نے ان کے لیے کیا کیا ہے کہ آپ واپس آ کے وہ جیل جائیں گے یا جاتی عمرہ کو سب جیل کیونکہ ابھی تک ان کے کیسز تو ویسے کے ویسے ہیں اگر دو چار لوگوں کیس ختم ہو بھی کہیں دیکھیں جی تب ایک کیا جائے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بیل کے لیے پلائک کریں اور بیل بھی ہو جائیں کہ وہ کو ایک پروٹیکٹ کے بیل دی جائے گئے تو بیل پہ ہے نا اس میں تھوڑا سا ٹیکنکٹ پوائنٹس آگے جی وہ علاج کرانے کے لیے جانے ہیں علاج کے آکے آکے تو یہ تو وہاں بیل میں نہیں لکھاؤ گا کہ آتی جیل میں چلے جائیں گے کوٹ کو کہا جائے گا ہو سکتا ہے کوٹ ہو سکتا ہے یہ بیل کے اندر میں پہلی بیل دینے میں بڑی ہو ہوتی ہے پھر اس کے بعد وہ ایکسٹینڈ نہیں کرتے ہیں وہ آ جاتے ہیں اور آکے وہ دو چار دن جیل سے بہہ رہتے ہیں اور پھر کیسز سامنے کرتے ہیں اور پھر اس میں سرکھو ہوتے ہیں جیل بھی چلے جاتے ہیں یہ دو بھی کریمری بات سننے بیان نواز شیف صاحب جائے ہیں جب سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے جب سے عمران خان صاحب کی حکومت گئی ہے اس سے لے کے آج تک جب مرضی آجیں مارک بھی بڑھ کاؤنٹر پروڈکٹر ہوگا نہیں ان کو کوئی پذیرہ ہی مل سکتی یہ کہنا کہ بلکہ نہیں ہوگا امران خان سکینڈلائز کر دے گا کیونکہ اس وقت پہ سیاست جو ہے اس کے سارے جو کنٹرولز ہیں پاکسانی سے ہے سکتے ہیں فقط تینی امران خان صاحب کو ہے آئے اس کے مقابلے میں کیا پولیش اکتیار کی جائے گی کہ پہلے اس کے کنٹرولز کو کچھ انٹرلائز کیا جائے کہ کوئی سپیس کریٹ کی جائے دیکھیں بڑی ہے کہ دلچسپ میں آپ کو بات بتاتا ہوں جب یہ گوڑا نو کانفیزنس کا ایک بخار چڑھا ہوا تھا یا اس کی پلانک ہو رہی تو ہر ایک پتہ چل گیا تھا کہ سیلشن جو ہے وہ کروڑ بتلنے کو ہے یہ بڑی یہ ایرائیلونٹ باتیں تھیں کہ اس نے کر دیا کیا کہنے چاہیے کیا نام تھا لیفٹنین جنرل فیض امید اس کی تائنیاتی پہ جھگڑا ہو گیا یہ یہ ساری آپ کو یہ اکدہ جب کھلے گا پتہ چلے گا کہ فیض امید بھی اس کو عمران خان صاحب کو ظلیل کرنے کے یا اس پاڑاتے لینے کیم کا حصہ تھا یہ بات اس میں ابھی میں ڈیٹیل میں نہیں پڑھنے جاتا تو بڑی ایک تفصیل طلب ہے یہ بات تو پتہ چل گیا کہ باجو نے کہا ہے کہ یہ اپنے موز سے کہا ہے کہ ہم نے اور اس کے بعد لیفٹی جنرل انجم نتیم آئی ایس ای چیف اور ڈی جی آئی ایس پی آر بیجر جنرل بابر جو کیا نام ہے جی جی بیجر جنرل بابر افتخار بابر افتخار انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم نے جنوری فروری دوہزار اکیس میں فیصلہ کیا تھا کہ ہم ائر پولیٹیکل ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ کیوں ہوا تھا عمران خان کہتا ہے کہ جولائی میں فیصل ہو گیا تھا دوہزار اکیس میں مجھے نکالنے کا اب یہ پتہ جائے لیے ہیں آپ کو دوسرے تو فیصلہ نہیں کرتا تھا اور ساری فوجی کمانڈ نے کٹھا فیصلہ کیا تھا جو لیت نہیں تھی کہ اس کانفرل کیسے کریں عمران خان صاحب پریمٹ کر رہے تھا ان کو آج جو فیصلہ ہے یہ لیدہ بحث ہے اور پورے اس کے اوپر شہر حاصل جو ہے ویلوگ ہو سکتا ہے کہ پریمٹ کیسے کرتے تھے ہر ہم بات کہ میرے پہ کارتان حمل ہوگا پریمٹ کر گیا میرے پہ ساتھ یہ ہوگا پریمٹ کر گیا آئے سائی جو آمی چیف جس کو لائے ہیں اس کے خلاف ایک مہینے کمپین چلے کہ یہ آئے گا یا نواز شیف صاحب یہ کیسے ختم کرے گا ہر میں کو بتاتا کہ اسی کے بارے بات ہو رہی ہے یہی سرطہ اس کو جو ریٹائر ہو رہے ہیں اچھا یہ سائیوں باتیں پریمٹ کر رہے تھے ہر بندہ جو تھا اپولوجیٹف ہو جاتا جس دن سے آئے ہیں یہ ایک اور بحث ہے کہ اس کے اندر باجوا کا کیا مجرمانہ فیل تھا فیض امیر کا کیا مجرمانہ فیل تھا کہ عمران خان صاحب اتنا بڑا فرید بن گیا پچھلے آٹھ نو مہینے میں وہ ایک الہدہ بحث وہ کیسے بنا اور اس میں صرف ایک چیز جو تھی جس نے ساری تباہی برباد نہیں عمران خان صاحب کا نام و نشان مٹانا حوض کے لیے کوئی بسلہ نہیں تھا وہاں بھی یہ میں پھر ادھے سے شروع کرنے کے لئے یہ بڑے امپورٹن نکتا ہے عمران خان صاحب کو صرف اس کو یہ پتہ تھا کہ جی عمران خان صاحب کو جو ہے اگر ہم نے مٹا دیا تو باجوا صاحب کو یہ پتہ تھا مجھے ایکسٹینشن نہیں بلے گی کیونکہ نواز شریف کو سلوہ امان کو زرداری کو ہینڈل کرنا کسی اپلیشن کے بغیر عمران خان صاحب چشم تصور کہنے کے جی اپلیشن کے اندر ڈسکوالیفائی کر کے جیل میں ڈال کے کوئی ٹھیک سے دن کے لئے تو کوئی پرولم نہیں ہے بالکل ٹھیک یہ تو جو فیصلے کراتے ہیں کہ نباح شریف صاحب کامے پہ جا سکتے ہیں